السلام علیکم کہ سو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پیٹارہ کے پاس میں کوئی کانٹینٹ نہیں ہے سارے کانٹینٹ ختم ہو گئے کبھی پینکڈے بناتی ہے خود صحیح اجاز کر کے تو کبھی یہ لوڈوں کھول کے کھیل کے دکھاتی ہے تو کبھی بال کھول کے ڈپٹ ہٹا کے سینہ دکھا کے اس طرح سے ویڈیو بنا کے دکھاتی ہے اور سپورٹ میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے جو کے مو سے صرف اور صرف ہے نا پبلک ٹوائلٹ کی طرح نجر آتے ہیں ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ ان کی مالکین کو ویوز نہیں آ رہے تو بھائی تمہاری مالکین کا کانٹینٹ تو دیکھ لو کانٹینٹ کتنا اچھا ہے تمہاری مالکین کا کہ اس کو پینکڈے منانا پڑا ہے کہ دنیا میں ایک واہی دیئے ہی تھی جو یہ دے منا رہی تھی اور یہ کس کی نکل اتار کے پینکڈے منا رہی تھی سورب جوشی کی مطلب کہ یہ ہر وہ بڑے بڑے یوٹیوبر کی نکل اتارتی ہے ان کو کوپی کرتی ہے جو لوگ اپنی محنت تے مشہور ہوئے اور یہ ان سب کے پیروں کو چاٹ چاٹ کے ان کو کوپی کر کر کے ویڈیو بناتی ہے اور پھر لگے رہتے ہیں سلمہ کے پیچھے جو کہ اس کا خود کا کانٹینٹ ہے یہ ہے تم لوگوں کی مالکین کی اوقات اب یہ ہے نا کیا کر رہی ہے آئیستے آئیستے کر کے نا یہ گھر میں جو آپا بنی رہتی نا سر پہ ڈپٹہ لے کے اب یہ وہ بھی چھوڑ رہی ہے آج یہ اپنی ویڈیو میں بتا رہی تھی کہ اس کا ڈپٹہ ہے نا صرف سینے پہ پڑا ہوا تھا سینے پہ گلے میں پڑا ہوا تھا وہ برابر دیکھ رہے تھے تربو دکھاتی ہے تربو جنہی چھپانا تربو دکھانا ہے تربو دکھا کہ یہ سر پہ سے ڈپٹہ ہٹا کہ ویڈیو بنا رہی تھی کبھی یہ چھا ہے پیتے ٹیمپے بنا رہی ہے اپنی جانگ مسلتے مسلتے تو کبھی یہ لوڑوں کھیلتے کھیلتے بنا رہی ہے تو کبھی کیا کرتے ٹیمپے کبھی کیا کرتے ٹیمپے ڈپٹہ اس کے سر سے اب اتر چکا ہے پوری طرح سے یہ بے پردہ ہو چکی ہے ننگی ہو چکی ہے یہ عورت جو کہ اس کو چاہیے ہی یہی تھا کہ یہ سارا کچھ کرے کیونکہ صرف اور صرف سبا کو کافی کرنے کے لیے تھوڑے دن کا کانٹینٹ تھا وہ کہ مجھے تو ہدایت مل گئی اللہ نے مجھے چن لیا ہے ہماری جو بہت ہی زیادہ ریسپیکپول جو ہماری بیبیاں تھی وہ جو کرتی تھی میں ان کے راستے پہ چل پڑی ہوں اللہ نے مجھے ہدایت دیے وہ سارے ڈائیلوگ اس کے چولے میں چلے گئے آئینے میں کھڑے رہ کے پورا اوپر سے نیچھے تلقے اپنے آپ کو دکھانا اپنے جسم کو نمائی کر کے دکھانا یہ سارے چچورے پنے اس کے نس نس میں رگ رگ میں بھرے ہوئے ہیں تو جائرتی بات ہے ایسی عورت کیسے اچھی چیزوں کو فالو کر سکتی ہیں اس کے اندر جب یہ سب فالتو چیزیں بھری ہوئی ہیں گند بھرا ہوا ہے تو گندی تو کریں گی یہ عورت سدر سکتی ہے یہ عورت کبھی بھی ہدایت میں جا سکتی ہے یہ عورت کبھی بھی پردہ کر سکتی ہے میں نے بولی تھی نا آپ لوگوں کو بہت جلدی ایسا ٹائم آئیں گا کہ یہ عورت کا جو یہ پردے والا ڈراما ہے نا یہ ختم ہو جائیں گا اور دیکھ لو کہ اب پوری طرح سے ختم ہو گیا میں نے بولی تھی نا یہ دوپٹہ سر سے اتارنا چاہتی ہے دیتے کے سبا نے بھی بتائی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسی پردے کا ڈراما کرتے ہیں اور فنکشن وغیرہ میں پردہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں میں سے پٹارا ایک ہے جو ہر چیز کو صرف اور صرف کانٹینڈ کے لیے کرتی ہے نہ ہی تو اس کو خدا کا خوف ہے نہ ہی کسی کے بھی جیسے بولتے ہیں نا کہ ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں ہمارے جو بی بیاں تھی ہم ان کو فالو کر رہے ہیں ہدایت ملیے تو یہ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے اور یہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی تو نے ڈپٹا لیے نا پٹارا وہ بھی لینا چھوڑ دے کیونکہ تیرے پر یہ ساری چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہے تو یہ نا گھٹیا گھلی چورت ہے تیری جو ریالیٹی ہے نا تو وہ دکھا یہ ڈرامے کرنا نا تو چھوڑ دے اور یہ ڈپٹا بھی کب لیتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہر ٹائم تو یہ ڈپٹا سا گھر میں لیے رہتی ہے کبھی کبھار ایسا کرتی ہے کہ یہ ڈپٹا اتار دیتی ہے تو میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں یہ ڈپٹا کب اتارتی ہے اور کب لیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ شرم میں یا اسلام کے لیے ڈپٹا لیتی ہے اس کے جب بال نہیں بنے ہوئے رہتے ہیں پیچھے جو چینڈی لٹکائی ہوئی رہتی ہے تو وہ چینڈی کو چھپانے کے لیے یہ سر پہ ڈپٹا لے لیتی ہے اور جب یہ تیار ہو کے آر بنتی ہے نا سینہ دکھا کے تب یہ کیا کرتی ہے بالوں کو اسٹیٹ وغیرہ کرے رہتی ہے دکھانے کے لیے تو پھر یہ ڈپٹا اتار دیتی ہے ایکچولی میں نے یہ اپنے گندے گلیچ بالوں کو چھپاتی ہے ڈپٹا لے کے نہ کہ یہ اسلام کے حساب سے یا شرم کے حساب سے یا پردے کے حساب سے لیتی ہے نہ بلکل بھی نہیں یہ اپنی گندی گلی چینڈی کو چھپانے کے لیے ڈپٹا لیتی ہے اگر آپ لوگ گوھر کرو گے نا تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائیں گے پہلے تو موٹی سنڈی نے سیشے کے سامنے کھڑے رہ کے اپنے پورے جسم کی نمائش کی پھر چلے گئی بالکنی میں بول رہی ہے ہم نے یہ سارا کچھ ہٹوا کے سارا دلوایا ہے ساری بالکنی رمضان کو بول کے صاف کیے تو ایسان کی کیا بد مو سے بڑھ 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 کر کے کام کروا لینا اس میں بھی ایسے جتا رہی ہے جیسے بہت تو نے ہی پوری بالکنی ساف کیے موٹی تجھے شرم نہیں آتی ہے تیرے گھر کا تیرے سے ایک کام نہیں ہوتا ہے اتنی تو کام چور ہو رہت ہے اتنی فارق ہو رہت ہے کمال ہے بھئی ویسے پٹارہ اوپر سے نیچے تلق خود کو دکھا رہی تھی کہ یہ میں نے رمضان میں سلویا تھا تو میں نے ابھی پہنا ہے دیکھو میں نے آج پونی بھی بھان لی سامنے سے میں نے لٹ بھی لٹکا لی اب ہم بالکنی میں بیٹھ کے کعوہ پییں گے بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے مطلب کہ عورت کو کام دندہ ہے نہیں اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیٹی کیمرے میں آتی ہے جو کہ عجیب سے کپڑے پہنی ہوئی ہے بال بھی نہیں بنے ہوئے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ لو کہ بچی کی حالت کیا ہے اور اس کو دیکھو تیار ہو کہ کیمرے پہ اپنے آپ کی نمائش کرتی ہے ڈالر کمانے کے لیے دور پھٹے مو تیرے پٹا رہا تیکھو ڈوب کے مر جانا چھئے جو ماں ہوتی ہے خود بعد میں تیار ہوتی ہے خود پہ بعد میں توجہ دیتی ہے پہلے وہ بچوں پہ توجہ دیتی ہے لیکن تُو وہ عورت ہے نا تُو خود کو ہی خلی سوارنے میں لگی رہتی ہے خود کی نمائشوں میں لگی رہتی ہے اور بچوں کی حالت دیکھو گے تو ایسا لگتا ہے کہ بچوں کے ماں باپ ہی نہیں تو تیکھو ڈوب کے مر جانا چھئے اتنے پیارے پیارے بچے ان کو نیلا دولا کے سیار کر کے تُو رکھیں گی تو تیرا کچھ چلا جائیں گا یہی لڑکی جب وہ اس کی سشتر کے گھر پہ رہتی ہے تو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ کسی اچھے گھر کی پڑے لکھے گھر کی لڑکی ہے اور جب وہی لڑکی اس کے گھر میں رہتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پیٹارہ کی بیٹی ہے لانا تے پیٹارہ تیرے پر ویسے کعوہ پیلی پھر نیچے آگئی کہ چلو بھئی موسم بہت اچھا ہو رہے تو باہر نکل جاؤ کتنا اچھا کانٹینٹ ہے نا اس کا نہ گھر کے کاموں کی پکر نہ کھانا بنانے کیا کچھ لینا دینا نہ ہی تو بچوں کے رین سین بچوں کو کھلانا تیار کرنا نہ لانا دھولانا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے سیرف اور تریف اس کو بیٹھ کے اپنے جسم کی نمائش کرنی کعوہ پینا جمین نیچے اتر کے آنا پھر میں نے 500 روپے دے اپنا گارڈن صاف کروائی احسان کی بکھارن دکھار جتار جتے پڑوسی کا تنہیں صاف کروائی 500 روپے دے 500 کی میرا نہیں خیال کہ کوئی اوقات ہے وہاں پر جتنی مہنگائی ہے وہ حساب سے 500 روپے دینا کون سی بڑی بات ہے میرا خیال سے تو انڈیا کا پکڑیں تو 100 روپیہ ہوتا ہے 100 روپے دیکھ اگر گارڈن صاف کروائی تو بہت بڑا تیر مار دی کیا چھاتی تھی تو اس کو دو گھنٹے دے کے فری میں گارڈن صاف کروائے شرم کر پٹارا کوئی کونٹنٹ نہیں اس کے پاس نیچے آگئی کعوہ پیلی جسم دکھا لی گاڑی میں بیٹھ گئی چلے گئی چلے گئی یہ کونٹنٹ جل ککڑی عورت کا بتاؤ کہ اتنا کون مطلب کسی پر ٹائم ہے کہ ایک پودے کے پتے دکھانے میں لگے رہتی ہے پھر کچھ نہیں ملا تو گاڑی میں بیٹھ کے باہر بھٹک نے نکل گئی کچھ نہیں ملا تو وک کرنے کے لیے جار ہوں مطلب یہ ہے اس کا کونٹنٹ جائر تھی بات کام آم تو کچھ ہے نہیں بس یہ دکھا تھے اور پٹارا تیرے یہ کونٹنٹ کے وجہ سے بہت جلدی گریں گی دیکھنا اچھا ایک بات کے اوپر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا کہ پٹارا اٹھ گاوا پی اپنے گارڈن میں بیٹھ اپنی دیکھو کہ وہاں پہ 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 رات اگدم رات تھی جب یہ پہ 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 گئی ہے جب صبح صبح میں میرے خیال سے نکلی ہوئی تھی ہے تو آدھی رات کو پہ 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 گاڑی میں بیٹھ بتا رہی کہ میں بتاتی ہوں میں نوز چھد وانے آئی ہوں دو اتنے گھنٹے لگ گئے کہ صبح میں نکلی تھی اور رات کو پہنچی ہے تو یہ چیز سے آپ لوگوں کو ہو گیا ہوگا سابی جو میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ گھنچو اس کی دلالی کرتا ہے اس کو ہوتلوں میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور یہ بہانہ کرتی ہے ہمیشہ باہر نکلنے کا جب دن میں نکلی ہے صبح کے ٹیم پہ نکلی ناک کان چھدو آنے کے لیے تو رات کو کیسے پہنچ گئی اور ایسا تو نہیں ہے کہ میں بول رہی ہوں اس نے خود نے بولی اپنے ویڈیو میں رات کو منع کی رات کو مک چھدو تمہارا مو کالے ہوئے پڑے ایسا لگ رہے بارش ہوگی تو یہ اتنے ٹیم تلق کہ کہ مطلب کہ گھوچو اس کو ہوتل میں چھوڑا پھر بات میں یہ نوز کی دکان پہ گئی تریف اور صرف کلیف بنانے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی یہ تو اپنے کان اور ناک اید والے رمضان والے نوے کپڑے پہن لی بال میں نے ایسے بنائی لیفٹک لگا لی میک اپ کر لی یہ خود تیار ہو گئی کیوں کیونکہ کسٹمر کو خوش کرنا تھا اور یہ بات میں نہیں بہت رہی اس کے ویڈیو سے ثابت ہو رہی اور اگر آپ لوگ دیکھو گے بھی بھے رہ تھا مطلب کہ صبح صبح کا ہی ٹائم تھا تو پورا دن یہ کس کے ساتھ میں رنگریلیا منا رہی تھی جو رات کو چھدو آنے کے لئے پہنچ ہے اب بتاؤ کہ اپنے پورے خاندان کی برائی کر کے رکھی ہے کہ خاندان والے بہت برے ہے اس کی جان لے لیں گے اس کو جینے نہیں دیتے اس کو ویڈیو نہیں بنانے دیتے خیر سپورٹر تو تھے ہی برے خاندان والے بہت برے تو جب خاندان والے پہ اس کو بروسہ نہیں ہے وہ اتنے برے ہے تو یہ جو انیتا ہے اور رمضان ہے وہ لوگوں کے اوپر یہ بروسہ کرتی ہے کہ اپنے بچے پورے دن کے لئے ان کے حوالے کر کے آرام سے نکل جاتی ہے کہ میں بچوں کو پارک میں چھوڑ دی ہوں اپنے وہاں پہ مرے کھپے جو کر جاتا ہے تو میں پوچھ لوں گے یہ کیسے لگ گیا تم مطلب کہ انیتا اور رمضان کے پر اتنا بھروسہ کہتے جب اس کو اپنے خاندان والوں پر بھروسہ نہیں تو اس کو کتنی فکر ہے اپنی اولادوں کی اور کتنا یہ ان کے لئے فکر مند ہے جو دن رو رہی تھی مجھے میرے بچوں کے لئے کمانے دو بچوں کے لئے یہ کتنا کر رہی ہے اور دوسری بات کے لوگ پوچھ رہے تھے کہ بڑا پر میں جا کے اس کو ناک کان چھدو آنے کا شوق آیا ہے تو لوگ یہ بول رہے تھے کہ مووی آئی ہے ہیرہ مندی تو اس کو ایکٹنگ کرنی ہے تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ آپ ہیروین ہے ریال لائف میں بن بنا چاہتی باقی میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتا دوں جس سے بھی لفڑے میں فتیلی رہتی ہے اس کو جو بھی لک پسند ہے تو یہ لک کرتی ہے اپنی لائف میں اتار لیتی ہے تو یہ کرتی ہے یہ چیز تو اب جس کے بھی چھدواتی کیونکہ کیا جرورت ہے آپ چھدواتی ہے کیونکہ باہر نکلنے کا بہانہ چاہیے تھا کہ میں آگ چھدوانے جاری ہوں پورا دن اس کو کئی اور جانا تھا تو سکتا ہے یہ بہانہ کرے اور پھر بات میں بول دے کہ نہیں درد ہوگا یہ ہوگا ہوگا اس نے منع کیا یہ کمنٹ آئے وہ کمنٹ آئے بول کے یہ منع کر دے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئی یہ بہت بڑی جھوٹی اور مکار عورت باقی پٹارا کا نیو چیلنج آنے ملا ہے کہ کھلی اس کو یس 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 کریں گا یہ کمنٹ پڑھ رہی تھی وہاں پہ کسی نے سجیس کیا تو اس نے بولی کہ ہاں یہ چیلنج تو ہم کریں گے تو پٹارا تو خود اپنی فیک آئیڈی وں بلکل بھی توجہ نہیں دیتی تیرے کام کے جو کمنٹ رہیں گے اس کو آکے برابر کر دیتی ہے پڑھ لیتی ہے کہ ہاں یہ میں کروں گی مجھے کمنٹ آیا ہے مجھے اچھا لگا میں اس کو کروں گی جب سے آئی چیز میں تجھے یس 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 سمجھ تو یہ تو جتا مات کہ تیری بات نہیں سنتا ہے تو اس سے چیلنج کروا کہ ہاں کروائیں گی رمضان کتنا پیار کرتا ہے جیسے ہی گھر میں رمضان نے کپ لے کے اس کے سامنے کھڑے ہو گیا لیکن وہ کپ لے کے بھاگا بھاگا آگیا چاہتی تو آنیتا بھی لے آ سکتی تھی لیکن نہیں بھائی پیار بھی تو جتانا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے پیار رہی 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 تاکہ آگے جا کے جو بھی قدم اٹھائے تو اس کے لیے پتا چلے کہ پیار نہیں کرتا رمضان بہت پیار کرتا تھا تو پیار نے رمضان کے ساتھ اور بتاؤ کہ رات ہو رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ تیبہ اس کی تیچر کے ساتھ میں کہیں پہ مائی مہندی میں گئی ہے اب یہ تیچر ہے یا تیبہ کئی ہی فیملی ہے جو اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے اس کو یہاں وہاں لے کے بھی جاری ساتھ میں اور پیٹارا جو اپنے بچوں کے لئے کچھ کر رہی ہے اس کو بلکل فکر نہیں وہ آرام سے گھوم رہی ہے لڑو کھے رہی رہی ہے مست چیلنج کیا کرنا ہے وہ سب سوچ رہی ہے اور اب تیبہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی پاپا ہے ایک تو لڑکی جات ہے اوپر سے اچھ کھاسی بڑی ہو گئی ہے جب خاندان والے ہی اچھے نہیں ہے تو دوسروں پہ یہ کسے بھروسہ کر کے کھلنے بیٹھی ہے تو اس کی نظر دیکھنا رمضان کے اوپر اس کا دوپٹہ دیکھنا برابر اس نے پوائنٹ سے دوپٹہ ہٹا کے رکھی ہے سر سے بھی دوپٹہ ہٹا کے بار بار رمضان کو دیکھ خوش ہو رہی ہے رمضان اس کو دیکھ کونٹنٹ نہیں ہے تو پبلک کو کتنا چوب بناتی ہے اور کیسے ویڈیو کو کھیستی ہے کہ پورا لوڈو کا اس نے ویڈیو بنا ڈالی جاہل عورت گھر کے چار کام کر لیا کر تیرا ویڈیو ویسے ہی بن جائیں گا اور بول رہی ہے بات میں ہم ووک کرنے گئے تی کسٹمر سے ڈیل کرنے کیلئے گئی تھی گارڈن میں پارک میں در بلا کے تم لوگ دیل کر رہے ہو پیسے وغیرہ لے رہے ہو چھچ چھوڑی کہیں کی اسے میں ہمیں سے بولتی ہوں نا کہ جاہل کی جاہل ہی رہیں گی اس کا ایک بیٹروم کھالی پڑا رہتا ہے اممہ بیٹروم بھی کھالی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہے وہ جمین میں وہ گدہ ڈال کے لیٹ نہ ہوتا ہے ایکچولی میں وہ گدہ ہے گھونچو وہاں پہ سوتا ہے اور گھونچو کے پاس میں آیت سوتی ہے آیت بیٹروم بنوا دی خرچہ کرنے بے فیدول بڑا شوق ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے لیکن آیت پھر بھی جمین میں سو رہی ہے مطلب کہ یہ بات ہے کہ کتنا بھی پیسہ آجائے کتنی بھی چیزیں خرید لے لیکن وہ جو عادت ہے کبھی نہیں جاتی ہے کلو والی عادت ہے چلو بھئی نہیں ہے اس کے پاس میں اور اس طرح سے رہ رہی ہے تو الگ بات ہے دو دو بیٹروم کھالی پڑے ہے پھر بھی ان کو سب کو ایک ہی روم میں گھس کے باقی یہ بتا رہی ہے کہ کل کا بلوگ جرور دیکھنا بہت اچھا ہونے والا ہے میں گونچو سے سب چیزیں منوانے والی ہوں وہ چیلنج آر گیا بہت اچھا ہوتا ہے تیرا بلوگ چو بنانا بن کر دے پیٹارا چوبیس گھنٹے بڑھ ٹھوس نا ہوتا گھوم بورنگ ہوتا ہے اس کا بلوگ کوئی بھی مت دیکھا کروں تو چلے جی اس ویڈیو کو یہ اینڈ کرتے ہے ویڈیو کسی لگی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ